پہلی بات جو نوید صاحب نے کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان اس وقت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اتنے ممالک گریے لسٹ میں آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جس نے سپیسیفک پرفارمنس دی ہے وہ پاکستان ہے اور بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا اس میں ہماری پرفارمنس ہے اور یقینی طور پر جیسے کہا گیا کہ کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو اور خاص تو ہوتا ہے مہاد حضر صاحب کو جاتا ہے انسٹیوشنز کو جاتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے تمام فریق جو اتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے یہ سارے معاملے میں اپنی پرفارمنس کو دیا ہے لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا ابھی جیسے کہا گیا اتنی جلدی ہمیں کوئی بڑا معاشی ریلیف ملنے والا نہیں ہے دیکھئے ہمارے اوپر میں دیکھئے ایف ایٹی ایف کو بڑا سمپل سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی ہتھیار ہے اور یہ بقاعدہ بڑی طاقتیں جو ہے نا وہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پر ہمارے جیسے ممالک کے خلاف استعمال کرت سے آپ نے خود ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ریس کیا ہندوستان کا ہندوستان کے لیے بات اتنی آسانی سے ڈائجسٹیبل نہیں ہے وہ بار بار یہ پوائنٹ اٹھاتا رہے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے فائننشل ٹیررزم جو ہے منی لانڈنگ کے معاملات یہ تمام اٹھائے گا وہ اپنی لابی کے ذریعے اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے پھر دوبارہ ہم پر حملہ آور ہوگا وہ یہ کوشش کرتا رہے گا اس لیے پاکستان کو زیادہ سیریس ہو کے یع کہ کسی کو وہ اسپیس نہ ملے اب دیکھیں جہاں تک کریڈٹ کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ سارا پچھلے حکومت میں عمران خان کی حکومت میں چل رہا تھا تو اپوزیشن کا تو شور کچھ اور تھا ان کا تو واویلہ کچھ اور تھا اس لیے جائے گا تو یہ کریڈٹ بریکی ہے بنیادی طور پر حکومت جب آپ نوید صاحب نے کہا نا انسٹیٹوشن کا رول ہے انسٹیٹوشن کو بھی تو لیڈ ہماری حکومت ہی کرتی ہے نا تو اس لیے حکومت کے پاس یہ ایج ہوگا یع یہاں کھیل ختم نہیں ہوا ہے یہاں کھیل اب یہاں سے دوبارہ سٹارٹ ہوگا کہ وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر عدم استقام پیدا کر کے اپنا ایجنڈا چاہتی ہیں وہ پاکستان کے اوپر ایک نئے طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گی اور وہ مزید آگے جا کر ہمارے لیے ایف ایٹی ایف کی تناظر میں مزید مشکلات پیدا کر سکتی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ گری ایریا تو ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا پھر اسی طریقے سے یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی ایف ایٹی ایف سے نکلنے کے بعد اچانک ہمارے اوپر کچھ ڈالروں کی بارش ہونے والی ہے تمام مالیاتی انسٹیوشن ہمیں کوئی امداد دینا شروع کر دیں گے بڑے بڑے ممالک آ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا پاکستان کی ایکانومی اس وقت بڑی شرنک ہوئی ہے اور ہم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اس میں اسی وقت آپ بہتر طریقے سے آگے جا سکیں گے ج جب آپ اپنے انسٹیوشن کے اندر اسٹیٹسل ریفارم سے لے کے آئیں گے